اس میں آپ کا جو مطلب اتنا لوس ہوگا کہ جو کچھ پونجی ہے وہ بھی آپ کی مطلب خطاب ہو سکتی ہے تو یہ تھوڑا دھیان رکھے گا اگر نہیں ہوا ہے تو اس سال دھیان رکھئے ارمیلہ جی اور کچھ پوچھنا آپ چاہتی ہیں جو نہیں بزنس کے بارے میں کہ ہم کیا بزنس کریں جس سے ہمیں لا ہوگا پوچھنا چاہتی ہیں کہ کس پرکار کا بزنس کریں جس میں زیادہ لا پرابت ہو سکے اور ابھی جو بھی کام انہوں نے کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کس پرکار کی حانی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے دیکھیں ان کا شانی کیتو کے ساتھ ہے اور منگل گیاروے گھر میں ہے آگے مرکوری ہے تو ان کو کام تو ٹریڈنگ کرنا چاہیے ٹریڈنگ کو ایسے کام کا کریں جو کی جو کی جمین کے نیچے کی چیز ہو جمین کے نیچے کی چیز ہو کیتو اس کا مالک ہوتا ہے جمین کے نیچے کی چیز ہو اور جیسے کی مارس ہے تو لوہا آئرین ہارڈ ویر اس کا کام کریں ٹریڈنگ کریں میرے حساب سے پتری کے حساب سے اس نے فائدہ ہو ٹریڈنگ کا آپ کام کر سکتی ہیں اور جو باقی کام آپ کو بتائے گئے آپ سنی رہی ہیں یعنی ان کاری اکشتروں میں آپ اپنے بھاگے کو آجماتی ہیں تو نشتیت روپ سے آپ کے لیے لاب کی سمبھاونائیں کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں بہت بہت شب کامنا ہے آپ کے لیے ہماری طرف سے ایک ایسے میں ڈاکٹر صاحب ہم ابھی ملا ہے یہ آیا ہے میں میرٹ سے ان کا جنمتی تھی ہے نام ہے پرمانشو گوپتہ جنمتی تھی ہے 4th of January یہ تو آج ہی کا جنمدین ہے ان کا 4 January 1970 4th of January 1970 8 بج کر 55 منٹ صبح کے 8 8 8 بج کر 55 منٹ 8.55 ایم مورننگ میرٹ میں برد پلیس میرٹ ہے اور پرشنی انہوں نے پوچھا ہے کی کیا میں ویدیش میں کامیاب ہو سکتا ہوں ویدیش یاترہ کا یوگ کے بارے میں جاننا چاہا ہے اور یہ جاننا چاہا ہے کی میری لیلکی سٹون کیا ہے لاش ڈجی ٹھین کا 0906 ٹائم ہے 8 بج کر 55 منٹ 8.55 ایم میرٹ پرمانشو گوپتہ 4th of January 1970 ان کو تو بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے بزنس نہیں کرنا چاہیے اس کا بھی ہے ان کو بزنس کرنا نیچے پارٹنرشپ میں کتھا ہی نہیں کرنا چاہیے اور یہ اور اس کو میرے کوئی فورن کنٹری سے ڈیلنگ کریں وہاں جا کے رہیں وہ اچھا ہے مگر بزنس اور بزنس ریلیٹیڈ چیزوں سے دور رہنا چاہیے مگر یہ بھی نشچہ ہے کہ بزنس کریں گے ان کا لاؤس اٹھائیں گے اور پھر یہ آگے نوکری کرنا چاہیے پھر آگے نوکری کرنا چاہیے یہ ڈیسٹینی کہتے ہیں لکی سٹون کے بارے میں جاننا چاہا ہے لکی سٹون ان کا تو ٹین آف فور اگر اپنے بزنس کے طریقے سے کرنا چاہیے لکی سٹون اگر یہ نیلم کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے دیکھ کر ڈھارل کریں تو اچھا رہا ہے نیلم آپ کے لئے بھاگی رت نہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے پرکشن جو ہے وہ زیادہ مائنے رکھتا ہے کامیاب آپ ہو سکتے ہیں باہار ودیش میں جیسے آپ نے پوچھا ہے لیکن ساتھ ساتھ بزنس کے لئے آپ کو سترکتا برتنے کا پرامر ڈاکٹر شنکر جی دیتے ہیں ایک اور ایسے میں سے ملائے ڈاکٹر صاحب یہ نام ہے ان کا وینے کمار سین اور جنم تھی تھی ہے 2nd of December 1959 2nd of December 1969 2nd of December 1959 سبح کے پانچ بجے جنم ہوا ہے کوٹا بے 1959 1959 2nd of December 1969 سمیہ ہے پانچ بجے سبح کے اور کوٹا راجستان میں ان کا جنم ہوا ہے 2nd of December 1959 5 a.m کوٹا راجستان کہتے ہیں کہ یہ اپنے جوب ان کا چلا گیا ہے 4 سال پہلے اور ان کی پتنی بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں کوٹ میں کیس چل رہا ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ واپس آ سکتی ہیں اور جو ان کا جو نوکری ہے ان کی جو جوب ہے کیا اس کو واپس لگنے کے کوئی چانس کسی طرح کی کوئی سمبھاؤنہ بن رہی ہے ان کے چارڈ میں ان کی نوکری لگنے دیکھیں ان کا کوٹ کا جو کیس سوٹ آؤٹ ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس سال ہو جائے مگر ان کو کافی پیسہ اپنا جو دھن ہے اور جو کچھ کاغذ کا کچھ ایف ڈی ہے یہ ہے وہ ہے وہ سب ان کو دینا پڑے گا نشجہ دینا پڑے گا اس سال ہو سکتا ہے ان کا کوٹ کا کیس سوٹ آؤٹ ہو جائے جہاں تک نوکری پہ واپس لگنے کا سوال ہے سسپنڈڈ ٹائپ کے ہیں ہاں انہوں نے لکھا کہ چار سال سے جوب میں نہیں ہے سسپنڈڈڈ ہے اور وہ میرے خیال سے دوہزار دس دوہزار نو کے اند دوہزار نو اچھا سمیں خودتہ دوہزار نا یا دوہزار دس کے شروع میں فرسٹ کورٹر میں ان کو کچھ نہ کچھ پوزیٹیو امید ہو جائے گی دوہزار دس کے پوروارد میں کچھ نہ کچھ ایسا سکاراتمک کوئی پھل آپ کو مل سکتا ہے کچھ آپ کے لئے آپ کے فیور میں کچھ ہو سکتا ہے اور جہاں تک کوٹ کیس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں روکر شنکر جی بتاتے ہیں کہ اس ورش میں اس کے بھی سمادھان ہونے کا یوگ بن رہا ہے یک درشک ہمارے ساتھ جڑے ہیں مدی پردیش سے دیپک جی ان کو شامل کرتے ہیں ہلو دیپک جی سوالگت ہے آپ کا بھرگوڑالی جوتیش میں ہاں نہیں اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جنمتی تھی بتائیے 27 اگست 27 اگست 1980 سمیہ بتائیے سمیہ رات کو 10 بج کر 12 منٹ 11 منٹ 10 11 پی ایم 27 اگست 1980 10 بج کر 11 منٹ راتری کے ستھان بتائیے کہاں پہ جنم ہوا تھا آپ کا میرٹ میرٹ میں جنم ہوا ہے جی اب یہ آپ مدی پردیش میں ہے جی کیا پشن ہے آپ کا کریئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کچھ کرتے ہیں آپ جی جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں کریئر کے بارے میں جوب چینج کرنا چاہتے ہیں یا کس شیطر میں آپ کریئر بنائیں گے ایسا کچھ جاننا چاہتے ہیں جی میں جمجلو آگے کیسا ہے کریئر رہے گا میرا فیچر کیسا رہے گا کریئر کے معاملے میں کیسا ان کا کریئر میں اینیشلی آپ کو اٹھائیس سال تو ہو گیا ان کا اٹھائیس انتیس سال دیکھ آپ کو بڑا ٹینشن رہے گا مگر اس سال آپ انزار کریں اس سال اگر آپ چینج کرنے کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہو سکتا نہیں آپ کو پکا ہے آپ کو اچھی جوب ملے گی اس ورش آپ پریاز کیجئے نشتر روپ سے ایسا لگتا ہے آپ کو اچھا جوب ملنے کی سمبھا یہ ٹیکنیکل لائن میں ہے آپ ٹیکنیک شتر میں کام کرتے ہیں میں ایک اکاؤنٹ ہوں آپ کیا کرتے ہیں ایک ملدی اپنے من مطابق پد کو پا سکیں یہ ایک تو اپنے آپ نو اتوار کتوں کو تھوڑا سا روٹی کھلائیں جو کیونکہ ان کا دسمیں گھر میں تو پرابلم کرتا ہے یہ شکر ہے لال رنگ کا دھاگا دھارن کرے رہے ہاتھ میں کلاو جو ہر دم لاب ہو گا جید آپ کلاو ہاتھ میں باندھ رکھتے ہیں جو لال رنگ کا دھاگ آپ جانتے ہی کلاو ہمارے شب پرتیقوں میں سے ایک جو ہمارے دھارمی پرتیق ہے اس کو دھارن کیجئے اسی کے ساتھ آپ کو بتائے گئے کہ نور روی وار لگ تار آپ کتوں کو کھانا کھلاتے روٹی کھلاتے تو بھی آپ کو لاپ رابط ہوگا اور اس ورش آپ کو اچھا job ملنے کی سمبھاؤنائیں بن ملنے انیس انیس جون 1964 میں نیچے پڑھ لیا انیس جون 1964 اور سمیہ ہے پانچ بج 45 منٹ پرات کال یعنی ایم مزفر نگر میں ان کے جن ہوا ہے وی کے جن انیس جون 1964 پانچ بج 45 منٹ صبح کے مزفر نگر اتر پردیش میں جن ہوا ہے 2004 سے یعنی پانچ سال لگ بھگ ان کو ہو گئے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں بے بے کار ہیں کام نہیں ہے بینا کام دھندہ نہیں ہے پیچھلے چار پانچ سالوں سے پوچھتے ہیں کہ میرا بزنس کب تک ٹھیک ہو جائے گا یعنی کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہے چار پانچ سال سے بلکل بندی کی ستیتی میں ہے وی کے جین ہاپور اتر پردیش ان کا شنی جو کاروبار پرس سے گیاروے گھر میں کیتو ہے تو کیتو ان کو اتنا نیلاش کافی مطلب ان کے پروبلمز ہیں جو ابھی رہیں گے اور ان کا سکسٹی فور فورٹی ایک سے تیس تیس ساٹھ تیس فورٹی فف چندر ما نہیں ان کا جو سمیں جو ٹھیک آئے گا وہ 2009 جون کے بات سمیں اچھا ہے ٹینشن رہے مہینے بات سمیں اچھا ہے ٹینشن رہے گا مگر سمیں اچھا ہے اور 2009 جون کے بعد دھیر دھیر ان کا کام شروع ہوگا اور دو ڈھائی سال کے بعد ان کا سمیں واقعی بہتر ہو جائے بہتر ہو جائے کہتے ہیں کہ جین سال آپ کا سمیں جون 2009 کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور دو سے ڈھائی ورش کی عوضی میں آپ شنے شنے کرم شنے